نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری ڈاکٹر پنکج نارنگ کی بے رہم ہتیا کے ویرود میں ڈاکٹر سنیک ویرود مارچ نکالا جنپت میٹرو سٹیشن سے جنتر منتر تک اس مارچ میں ڈاکٹر نارنگ کے گناہگاروں کو سخت سزا دینے کی مانگ کی گئی اس معاملے نے پولس نے اب تک نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ڈاکٹر پنکج نارنگ کی خوفناک ہتیا کے بعد ڈلی کے ڈاکٹر سدمے میں ہے یہ مارچ اپنے ساتھی کی بے رہم ہتیا کے ویرود میں نکالا گیا ہے تاکہ ایک سنسنیک ہیز ہتیا کے گناہگاروں کو سزا مل سکے اور ایک بے کسور بے وجہ جانگواں دینے والے ڈاکٹر کو انصاف مل سکے ہم سب سے پہلے سے جائیں گے جسٹس ڈلے نہ ہو اس میں جلدی جلدی جو کلپٹس ہیں اس میں جونائل بھی ہیں چار لوگ تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ لوگ بلکل بھی اس میں کسی کو بھی ریاض کی جائے دل والوں کے شہر میں دل دھک سا رہ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہس کر اڑا دینے جیسی باتوں کے لیے جان لے لی جاتا ہے یقین کرنا مشکل ہے لیکن سچ تو یہی ہے کہ دیش کی راجدھانی میں جان کی قیمت کوڑی کے مول بھی نہیں لگائی جاتا ہے فاس سے فاس جسٹس ہونا چاہیے اور فیملی کو سپورٹ ملنی چاہیے فیملی کو سیکیورٹی ملنی چاہیے فیملی کو کوئی تھریٹس نہیں ہونے چاہیے اور فیملی کو کمپنسیشن ملنی چاہیے بیکاوز ایک ہی میل میمبر تھا وہ پوری فیملی میں جو ارن کر رہا تھا ویروت کے اس کافیلے کو ڈینٹیسٹ ایسوسییشن نے آیوجت کیا ہے اور اس میں شامیل ہونے والوں میں پنکج نارنگ کے گھر والے بھی ہیں اس معاملے میں دلی نے اب تک نو لوگوں کو گرفتار کیا جنوے سے چار نابالک ہیں پولیس کی جانت جاری ہے اس بات کی پرتال بھی کی جا رہی ہے کہ نو لوگوں کے علاوہ بھی کوئی اس گھٹنا میں شامل تو نہیں تھا دیکھئے پرائیما فیسی جو ہمارے پاس جتنے لوگوں کا پتہ لگا ہے ان سب کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور اپریہنڈ کیا ہے اور گرفتار کیا ہے باقی انویسٹیگیشن آگے چل رہا ہے پنکج نارنگ کی ہتیا کے بعد پریوار سے لے کر پڑوسی تک سبھی دکھی اور حیرت میں ہے ان کی موت کی دکھت گھٹنا کے بعد شردھانجلی سبھائیں ہو چکی ہیں گینڈل مارچ بھی نکالا گیا جس میں بی جے پی کانگریس اور آپ نے تا شامل ہوئے ان سبھاؤں میں اور سبھاؤں کے باہر سیاست بھی ہوئی لیکن سوالوں کا جواب نہیں ملا کہ دیش کی رازدھانی میں بھلا اس طرح سے کسی کی ہتیا کیسے کی جا سکتی ہے اس سے پہلے جب ڈاکٹر نارنگ کی بیرہم ہتیا کے ویرود میں کینڈل مارچ نکالا گیا تھا تب وکاسپوری سے جھگی ہٹانے کو لے کر جھلائی کا مددہ بھی اٹھا تھا جس پر آپ ویدھائک نے کہا تھا کہ دلی سرکار جھگیوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے پنکج نارنگ اپنے پریوار میں ایک لوٹے کمانے والے تھے ایسے میں پریوار کے لوگوں کو جلد سے جلد اچھت معاوضہ ملے اور دوشیوں پر کڑی کاروائی کی جائے اسی مانگ کے ساتھ میں ڈنڈل اسوشیشن کے لوگوں نے یہاں پر جسٹس کی مانگ کی ہے کیمرائمن عجیٰ کمار کے ساتھ مڑی دیپ شرما ڈلی آج تک ڈاکٹر نارنگ کی حتیہ کے بعد سوشل میڈیا پر اس کانڈ کے دھارمک پہلو کھوجے جانے لگے ایک ورگ لگاتار ایسے گھٹنا کو سامردائک چشمی سے دیکھ رہا تھا اور ہتیاروں کو بانگلہ دیشی قرار دے رہا تھا وکاسپوری کی جھگی سے نکلنے والے لڑکے ایک نہایت ہی معمولی سی بات پر اس قدر اکھڑے کہ جنونی ترندگی کی دیں دھر کر ڈاکٹر پنکج نارنگ کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں پیٹ پیٹ کر مار ڈالا یہ ہتیہ جتنی سنسنی خیز جتنی خوفناک تھی اپنے اثر میں اس سے کہیں زیادہ بھینکر ثابت ہو جاتی کیونکہ ڈاکٹر نارنگ کی ہتیہ کے بعد سوشل میڈیا اپنے حساب سے خبر کی تحقیقات اور ویاکیا کر رہا تھا ڈاکٹر پنکج نارنگ کی تیس مارچ کو جب بھارت بنگلہ دیش کا میچ ہارا نے بنگلہ دیش کو میچ ہر آیا تب پڑوس کی اندرہ گیم جگیوں میں ٹھہرے کچھ بنگلہ دیشی مسلم سماج کے درجن بھر لوگوں نے ڈنڈوں سے پیٹ کر ان کی ہتیہ کر دی پر جو لوگ سیدھے سیدھے آپ کو گلتی کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں جو لوگ سیدھے سیدھے نفرت پھیلاتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ایریا کی ایڈیشنل ڈی سی پی کلیریفیکیشن دے رہی ہیں کہ اس کو کمینال رنگ نہ دیں اس کو سمپردائک تک رنگ نہ دیں پھر بھی بائی نہیں آ رہے ہیں پوری کی پوری ٹیمہ لگا رکھی ہے ڈاکٹر نارنگ کی ہتیہ کے پیچھے کی وجہیں تلاش رہی پولیس جس کور سے آگے بردائی تھی سوشل میڈیا پر ایک ورگ اس سے بلکل الگ کور میں اس گھٹنا کو سمپردائک رنگ دے رہا تھا اب فاہوں کا بازار گرم تھا ہتیاروں کو بانگلہ دیشی کہہ کر ہتیار کو ہندو مسلم ویواد بتانے کی کوششیں جاری تھی لیکن شکر ہے کہ پولیس نے سمیں رہتے اٹکلوں کی ناوازوں اور آہٹوں کو خاموش کر دیا ڈی سی پی مونکا بھارتواز نے ٹویٹ کیا گرفتار کے اگے نو لوگوں میں سے چار نابالگ ہیں اس میں کوئی دھارمی کون نہیں دیکھا جانا چاہیے جیسا کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم آپ سے شانتی کی اپیل کرتے ہیں نو میں سے پانچ آروپی ہندو ہیں اور چار آروپی مسلمان اتر پردیش کے رہنے والے ہیں بانگلہ دیش کے نہیں دیکھئے یہ جو ایکیوزڈ ہیں یہ ایکیوزڈ مورد آباد کے رہنے والے ہیں اور بلکل اتر پردیش کے رہنے والے ہیں یہاں جو جے جے کلسٹر ایریا ہے یہاں پر تقریباً 20-22 سال سے رہ رہے ہیں جو آپ تک کا جو انفرمیشن ہے اس کے حساب سے جس بھی طرح کا جو مسچیف مانگرنگ ہو رہی ہے جو ریومر ہو رہا ہے اس میں کوئی ستیتہ نہیں ہے دیکھئے پرائیما فیسی جو ہمارے پاس جتنے لوگوں کا پتہ لگا ہے ان سب کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور اپریہنڈ کیا ہے اور گرفتار کیا ہے باقی انویسٹیگیشن آگے چل رہا ہے اور بھی پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں علاقے کے لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس گھٹنا کے پیچھے کوئی سامپردائک ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ اپنی سرکشہ کو لے کر فکرمند ضرور ہے بات یہ ہے کہ یہ کومنل نہیں ہے پر اس ایریا میں کیا آم آدمی گھسنا لاؤڈ ہے کیا گھس سکتا ہے کیا کام ہے جو لوگوں کو اس میں آ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو مارنے کے لیے تو لے ہوئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پولیس نے جو دینائے کیا ہے ٹھیک کیا ہے کیونکہ یہ جو کام ہوئا ہے یہ کلسٹر جھگی میں لوگوں کی وجہ سے ہوئا ہے وہ لوگ جو انپرد لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کے نام بھی کل بھی بات ہوئی تھی تو اس میں نام بھی آئے تھے کہ ایک کا نام بتایا گیا ہے میڈیا پر تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے جو پولیس نے بولا ہے وہ بلکل ٹھیک بولا جیسے یہ خبر فیلی سوشل میڈیا پر اسی اخلاق کی حتیہ کے برقص تولہ جانے لگا اس معاملے میں دلی سرکار کی خاموشی نے بھی ویوادوں کو ہوا دینے میں بڑی بھومی کا نبھائی ڈلی میں ہوئی سنسنی خیز گھٹنا کے باوجود اروند کیجریوال پیڑیت پریجنوں سے ملنے نہیں پہنچے ڈیٹرانو ایڈا جا کر ماتم پورسی کرنے والے کیجریوال کے بہانے اسے دھارمک رنگ دینے والوں کو کھلا موقع مل گیا انوج مشہ کے ساتھ چراغ گوٹھی ڈلی آج تک ڈاکٹر نارنگ کی ہتیا پر راجنیتی بھی لگاتار چل رہی ہے وشیش کر ڈلی کے مکہ منتوری اروند کیجریوال کے وہاں نہیں جانے پر سوال اٹھ رہے ہیں ستھانیے لوگ اس بات سے آہت ہیں کہ کچھ لوگوں کی بھیڑ ایک مکان میں گھس کر ڈاکٹر کی ہتیا کر جاتی اس وقت اپنی سرکشہ پر سوال اٹھانے والی یہ وہی بھیڑ ہے جو ڈاکٹر نارنگ پر حملے کے وقت اپنے ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں سے سب دیکھتی رہی چپچا لیکن اب سور بلند ہے میری سیکیورٹی کیا ہے آج اپنے والی سوال اٹھانے والی نہیں پہنچا جسے انہوں نے چنا تھا ڈاکٹر نارنگ کی اتیا کے بعد پریوار شوک میں ڈوبا ہے وکاسپوری کو امید تھی کہ اروند کیجریوال اس موقع پر ضرور آئیں گے لیکن ڈاکٹر نارنگ کی انتیم سنسکار میں بھی پہنچے تو کیجریوال سرکار کے سواستے منتری ستیندر جین اور ان پر جنتا کا غصہ ایسا فوٹا کہ وکاسپوری سے لوٹنا پڑا عام آدمی پارٹی وکاسپوری کی گھٹنا پر گھری ہے اروند کیجریوال کے خلاف لوگوں کا غصہ ہے لیکن اروند کیجریوال کیوں نہیں پہنچے اس کی وجہ وہ ٹوٹر پر بتا چکے ہیں مکہ منتری جی نے خود کئی باری فون کر کے اچھا جائر کی اور آج ان کے کچھ رشتے دار اور کچھ پڑوسی جا کے مکہ منتری جی سے کجریوال صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں اور کل تو کئی باری مکہ منتری جی کا خود فون آیا دکٹر نارنگ کی حتیہ کے بعد بی جے پی پر آروپیے بھی لگے کہ اس معاملے کو تھارمک رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی لیکن بی جے پی نے تھا اسے غلط قرار دے رہے ہیں افواہوں پر دھیان نہ دینے کی صلاح دے رہے ہیں دکٹر نارنگ کی حتیہ کے معاملے میں پولیس نے آٹھ لوگوں کو آروپی بنایا ہے پانچ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان میں چار نابالک ہیں پولیس کی قید میں نیلے رنگ کی چیک شرٹ پہنے یہ شخص ناصر خان ہے پولیس اسے ہتیا کان کا ماسٹر مائنڈ بتا رہی ہے پولیس نے اس کی ماں کے سر کو بھی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا ہے جو میجر ہیں ان کے نام ہیں گوپال سنگھ ناصر خان دوسرا آمیر خان اور ایک اس میں لیڈی بھی ہے دوسرا ایک اور آمیر خان ہے ان کو ملا کر کے پانچ لوگ ریسٹ کیے گئے ہیں اور چار جوینائل ہیں ڈاکٹر نارنگ کی حتیہ دلی کے ماتے پر ایک اور کلنک لگا گئی ہے انسانیت کو شرم سار کر گئی ہے منورنجن کبار اور مریدیب شرمہ کے ساتھ چراغ گوٹھی دلی آج تک شادی کے صرف دو مہینے بعد موت کو گلے لگا لیا آخر اس موڈل نے ایسا کیوں کیا کون ہے یہ موڈل موڈل کی آتمہتیا کا ذمہ دار کون ہے ایک موڈل کی لف شادی اور آتمہتیا کی کیسے ہوگی جانچ پر تال 26 سال کی موڈل موڈلنگ کی دنیا میں نام کمانے پا خواب ایک سال پہلے ہوا پیار دو مہینے پہلے پیار چڑھا پروان پھر آئی قیامت کی رات شادی کے دو مہینے بعد کیوں کیا موڈل نے سوسائٹ کون ہے موڈل کے سوسائٹ کا ذمہ دار لف شادی اور سوسائٹ دلے میں 26 سال کی موڈل پرینکا کپور نے اپنے گھر میں پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی جان دینے سے پہلے پرینکا اپنے من کی پیلا کو بیان کرنے کے لیے دو سوسائٹ نوٹ لکھ چکی تھی جو چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے آتمہتیا کے لیے اس کے پتی نے ہی اسے مجبور کیا ہے تاریخ 25 مارچ وقت رات ساڑھے بارہ بجے جگہ اے فورٹی سکس ڈیفنس گولنی یہ وہی فلیٹ ہے جس میں موڈل پریانکا کپور کی لاش ملنے سے سنسنی فیل گئی پریانکا کی لاش فلیٹ کے کمرے میں پنکھے سے رٹکی ہوئی تھی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچے پولیس کو موقع سے موڈل پریانکا کپور کے دو سوسائٹ نوٹ ملے جس میں پریانکا نے سوسائٹ کی وجہ ساف ساف شبدوں میں لکھے دی چھبیس سال کی موڈل کے سوسائٹ اور موقع پر ملے دو سوسائٹ نوٹ نے پولیس کے لیے ماملے کے تہ تک پہنچنا کافی حد تک آسان بنا دیا پریانکا نے سوسائٹ نوٹ میں لکھا ہے اس کا پتی نتن اس کے ساتھ مارپیٹ کرتا تھا سوسائٹ نوٹ میں پریانکا نے اپنی ساس پر بھی مارپیٹ کے آروپ لگایا پریانکا کا پتی نتن کافی شکی انسان ہے نتن پریانکا کو کسی سے ملنے جلنے اور پاتچیت تک نہیں کرنے دیتا بیٹی تیس جنوری کو نتن نے اپنی پتی پریانکا کو پوری طرح پیٹا اس بات کی جانکاری پریانکا نے اپنی ماں کو بھی دی تھی پولیس کو پریانکا کپور کی لاش کے پاس سے دو سوسائٹ نوٹ ملے ہیں جس میں پریانکا نے ذکر کیا ہے کہ اس کا پتی نتن اس کے ساتھ مارپیٹ کرتا تھا اسی کے ادھار پر پولیس نے نتن کے خلاف معاملہ دج کر نتن کو گرفتار کر لیا آخری بار ہولی پر پریانکا نے اپنے ماں کے والوں سے بات کی تھی اس کے بعد سے ہی پریانکا کسی کا فون نہیں اٹھا پا رہی تھی واردات کے دن جب پریانکا کی ماں اس کے گھر گئی تو دروازہ اندر سے لوک تھا پولیس گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گئی تو پریانکا کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اس گھٹنا کے بارے میں نہ تو پولیس بول رہی ہے نہ ہی پڑوسی اپنا موک کھولنے کے لیے تیار ہے ہمیں تو اس بارے میں کچھ نولیج ہی نہیں ہے ہم تو ویسی بھی اپنا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں لوگ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے ہیں پریانکا کی شو کو پوسٹ موٹم کے لیے ایمس لے جائے گیا پریوار والوں کو پریانکا کی موت کی سوچنا ملی تو ماحول میں ماتم پسر گیا پولیس نے قانونی کاروائی شروع کی پریانکا کی بہن ڈیمپی کپور نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ پریانکا کا پتی نیتین اسے پوری طرح پیٹتا تھا اور مانسی کی آتنائن دیتا تھا اسی بیان کے آدھار پر پولیس نے پریانکا کے پتی نیتین کے خلاف آت مہتیا کے لیے اکسانے کے آروپ میں ایف آئی آر درج کی اور نیتین چاولہ کو گرفتار کر لیا پریانکا کے لیے دو سو سائٹ نوٹ پریبار والوں کے بیان اور حالات مل کر صرف ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک اور ویوہیتہ اپنے پتی کے ہاتھوں پرتاڑیت ہوتے ہوتے اتنا پریشان ہو گئی کہ اسے جینے سے زیادہ مرنا آسان لگنے لگا لیکن ایسا کیوں ہوا آخر کیوں ایک موڈل کو اس کے پتی نے مرنے کے لیے مجبور کر دیا مانشو مشرہ کے ساتھ پونیت شرما دلی آج تک موڈل پریانکا نے کروڑ پتی بزنسمان نتین چاولہ سے لف مارش کی تھی لیکن آخر شادی کے بعد ایسا کیا ہوا کہ نتین پتی سے حیوان بن گیا اور اس نے پریانکا کو آت مہتیا کرنے کے لیے مجبور کر دیا یہ وہ سوال ہے جس کے جواب پولس کو تلاشنے ہیں اور اس کے لیے اسے کافی محنت کرنی پڑی ایک اوبرتی ہوئی موڈل چہرے پر ہمیشہ کھلی رہنے والی موسکان دو مہینے پہلے لف مارش لیکن اب نہ تو یہ موسکان باقی ہے اور نہ مسکرانے والی پریانکا زندہ ہے پریانکا اس دنیا سے جا چکی ہے اور اس کا پتی نتین اب جیل میں ہے 26 سال کی پریانکا کی نتین سے پہلی ملاقات اپریل 2015 میں ہوئی نتین پہلے سے شادی شدہ دھا جس سے اس کی دو بیتیاں بھی ہیں لیکن نتین نے اپنی پہلی پتنی کو تلاک دے دیا اس کے بعد 6 جنوری 2016 کو نتین اور پریانکا نے لام میریج کر لی اور بس اسی دن سے پریانکا کی ہستی کھیلتی زندگی کو اس کے پتی نتین نے چہنم بنا ڈالا پریانکا کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ 6 جنوری یعنی شادی کے پہلے کا نتین اور شادی کے بعد کے نتین میں بہت انتر آ گیا جہاں شادی کے پہلے نتین پریانکا کو لے کر پپس جائے کرتا تھا وہیں شادی کے بعد نتین نے پریانکا کے گھر کے باہر نکلنے پر اور کسی سے بھی بات کرنے پر پوری طریقے سے منع ہی لگا دی تھی پریانکا ایک خوش دل اور کھولے ویچاروں کی لڑکی تھی وہ موڈلنگ میں اپنا کیریئر بنا کر مچھا مقام حاصل کرنا چاہتی تھی پریانکا کو میت تھی کہ پتی نتین چاولہ اس کے سپنوں کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا شادی کے اگلے ہی دن سے نتین اور پریانکا دونوں کے بیچ انبند شروع ہو گئی تھی جو دھیرے دھیرے مارپیٹ میں بدل گئے سوطروں کی ماں نے تو مارپیٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نتین چاہتا تھا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھے جبکہ پریانکا نے اس بات کے لیے ساف انکار کر دیا نتین چاولہ دلی کا ایک بڑا کاروباری ہے نتین کا دلی میں ایک بڑا پب ہے جہاں اکثر کئی فلمی ہستیاں الگ الگ ایوینٹ میں شرکت کرنے آیا کرتی ہے اس کے علاوہ نتین کا سٹیل کا بزنس بھی ہے لیکن اب وہ اپنی پتنی کو مرنے کیلئے مجبور کر دینے کے آروپ میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور پولس اس کے خلاف ثبوت چھٹانے میں چھٹی ہے ایک ایوینٹ کے سلسلے میں پریانکا اور نتین کی ملاقات اپریل 2015 میں ایک کلب میں ہوئی تھی اسی کے بعد پریانکا کی خوبصورتی پر فدا ہو کر نتین پریانکا سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے لیے نتین نے اپنی پتنی کو طلاق دیا اور اس کے بعد جنوری چھے دوہزار سولہ کو پریانکا اور نتین کی شادی ہو گئی لیکن شادی کے بعد سے ہی نتین پریانکا کی پٹائی کرنے لگا جس سے پریشان ہو کر پریانکا نے خودکشی کر لی کیمرمن راکیش اور ہیمانشو مشرا کے ساتھ پونیت شرما دلی آج تک اس بریڈن میں فلحال اتنا ہے آپ کی جبس تھوڑا سا انتظار اب سے کچھ ہی پلوں میں بی جے پی کے محسسچف کیالاش وجہ ورگیہ کے ساتھ راہل قبل کی سیدھی بات دیکھئے